مرشد کامل سے نصفت ہو گئی زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں سید محمود حسینی قادری اور نفائی المعروف سعداد پیر بغدادی لقیب روزہ رحمانیہ خطے سالحی نام قدی دار السلام روڑ عزباللہ علیہ الشیطان الرجیم بسم اللہ و احبان الرحیم آیتِ قرآنِ مجید ہم اگر بات نرمی سے کہنا تاکہ اس کے دھیان میں آئے اور وہ لڑنے لگے سورِ تاہا آیت نمبر چمالیس حدیثِ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزوں کا سوال کیا تھا ایک میری امت کو خیہت سالی سے بچانے کا دوسرا امت کو غرق کر کے احلاق نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں مجھے عطا کر دی لیکن تیسا سوال میری امت کی دوسرے سے لڑا ہی نہ ہونے کے سوال پر مجھے روک دیا حضرت دانیان علیہ السلام ایک دن جنگل کی طرف چلی جا رہے تھے آپ کو ایک گمبر نظر آیا آواز آئی کہ اے دانیان ادھر آ دانیان علیہ السلام اس گمبر کے پاس گئے معلوم ہوا کہ کسی مغبرے کا گمبر ہے جب آپ مغبرے کے اندر تشریف دے گئے تو دیکھا کہ بڑی اندہ عمارت ہے عمارت کے بیچ ایک شاندار تخت بچھا ہوا ہے اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے پھر آواز آئی دانیان اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردہت کے پہلو میں رکھی ہوئی نظر آئی اس پر یہ عبارت دکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم آس سے ایک بادشاہ ہوں خدا نے تیرہ سو سال کی مجھے عمر عطا فرمائی بارہ ہزار میں نے شادیاں کی آٹھ ہزار بیٹے ہوئے اور لا تعداد خزانے میرے پاس تھے جس قدر نعمت پا کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر نہ کیا بلکہ اٹھا کفر کرنا شروع کیا اور خدای دعویٰ کرنے لگا خدا نے میری ہدایت کے لئے ایک پیغمبر کو بھیجا ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا مگر میں نے کچھ نہ سنا انجام کار وہ پیغمبر مجھے بدعا دے کر چلے گئے حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر خواہت مسلط کر دیا جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں نے حکم بھیجا کہ ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے بموہدیب میرے حکم کے ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحت میں داخل ہوتا فوراں مٹی بن جاتا اور وہ ساری محنت بے کار جاتی ہے اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا اس طرح سات دن گزر گئے میرے خلے سے ساری احالی موالی بیویاں بچے سب بھاگ گئے میں تناخلے میں رہ گیا سوائے فاخر کے میری کوئی غزانہ تھی ایک دن میں نہایت مجبور ہوکا فاخر کی تکلیف میں خلے کے دروازے پر آیا وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلے کے دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا میں نے اس دانے والے سے کہا ایک بڑا برطن بھرا ہوا موٹیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ ناج کے دانے مجھے دے دے مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا انجام یہ ہوا کہ اس فاخر کی تکلیف سے میں مر گیا یہ میری سرگشت ہے جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کی قریب نہ آئے سبق خدا سے ہر قسم کے نعمت پا کر پھر اس کی ناشکری کرنا انتہاری ناخبت اندیشی ہے اور اللہ کی ناشکری سے بھوک، فاخہ، خہرت اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی بڑی عمر پائے ایک دن اس کو مننا ضرور ہے اللہ تعالی ہم سب کو اکمتی ہوئے ہیں محفوظ فرمائے پربجار خطاؤں پر عطا کرنے والے مولا ہیں آپ میرے مولا بے شک آپ خطاؤں پر عطا کر کے ہم کو عطا کرتے جاتے ہیں میرے مولا ہم خطا کرتے جاتے ہیں ہم عطا کرتے جاتے ہیں ہم سب کی علاج رکھنا یہاں بھی وہاں بھی میرے مولا یا اللہ اس وقتی کی دعاوں کو خب و مستجاب فرما یا رب العالمین مقصر فرما